ایا کنابدو و ایا کناستائین یہ دوسری دفعہ میں گلگت بلتستان اس موقع پہ آیا ہوں جو ایک خوشی کا موقع ہے کہ جدر 73 سال پہلے یہاں کے گلگت سکاؤٹس نے اپنی جان کی قربانی دے کے گلگت بلتستان کو آزاد کروایا تو مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ میں دوسری دفعہ پھر دوسرے سال پھر یہاں آپ کے ساتھ خوشی بنانے آیا ہوں اور انشاءاللہ جب تک میں وزیراعظم رہوں گا میری ہمیشہ کوشش ہوگی کہ یہ جو دن ہے فرس ٹومیمبر یہ میں آپ کے ساتھ گزاروں میں گلگت پندرہ سال کی عمر پہ پہلی دفعہ آیا تب یہ کاراکورم ہائیوے بن رہا تھا میں اپنے سکول کی ٹریکنگ ٹیم کے ساتھ آیا اور وہ جب پندرہ سال سے مجھے ٹریکنگ کا شوق ہوا وہ آج تک ہے اور وہ اس لیے کہ اس سارے علاقے میں جو ٹریکنگ ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ وہ اللہ نے اس علاقے میں وہ خوبصورتی دی ہے اور اس طرح کے جو پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کے اندر جو علاقے ہیں وہ کہیں دنیا میں نہیں ہے تو میں صرف ایک میرا پرائیم منسٹر بننے کا ایک نقصان یہ ہوا کہ میں اب ٹریکنگ نہیں کر سکتا لیکن جب بھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہاں پھر سے آؤں گا ٹریکنگ کرنے کے لیے خواتین وزرات آج ایک تو خراج تحسین پیش کرنا تھا گلگت سکاؤٹس کو اور ان شہدہ کو جنہوں نے قربانیاں دے کے اس علاقے کو ازاد کروایا دوسرا میں نے آج گلگت بلتستان کے لوگوں کو دوسری بھی مبارک دینی تھی اور وہ یہ کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروویجنل پرووینشل سٹیٹس دینا ہے جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی اور یہ یو این سیکیورٹی کانسلز کی ریزولوشن کے بیچ میں رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ سیکیورٹی کانسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے بیچ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کی بہت دیر کی ڈیمانڈ تھی تو میں آج اس کی بھی مبارک دیتا ہوں اب جہاں تک پیکج کی بات کی اور ڈیولپنٹ کی وہ میں آج بات اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ الیکشنز کے دن ہے لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی خاص طور پر ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کو اٹھایا جائے جو ہمارے غریب ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں جو پچیس فیصد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں سب سے بڑی پرائیورٹی ہے کہ ان کو ہم کیسے اوپر لے کے آئیں اور دوسری جو پاکستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جس طرح گلکت بلتستان پیچھے رہ گیا ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ کٹ آف تھا جب تک کہ کاراکورم ہائیوے نہیں بنا ادھر شاید ہی کوئی آتا تھا اور ڈیولپنٹ کی چانس نہیں تھی تو اس لیے یہ پیچھے رہ گیا ہے لیکن ہمارا قبائلی علاقہ بھی پیچھے رہ گیا ہے بلو جستان بھی پیچھے رہ گیا ہے سارے جو مغربی ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے اندرور سندھ وہ پیچھے رہ گئے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہے کہ سارے علاقے ان کو اٹھایا جائے اور جو پھر سے میں نے کہا جو ہمارا کمزور طبقہ جو غریب لوگ جو اس وقت دو وقت کی روٹی سے ہی طرح نہیں کھا سکتے ان کو اوپر اٹھایا جائے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں ہماری جو سارا ڈیولپنٹ کا پروگرام ہے وہ جائے گئے اس طرف ان علاقوں میں جو پیچھے رہ گئے میں کیونکہ آج میرے فوجی بھی سامنے کھڑے ہیں جوان سامنے کھڑے ہیں میں ساری اپنی قوم کو اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا ضروری ہے ایک مضبوط فوج کی ایک مضبوط فوج کا ہونا پاکستان کے لیے یہ میں اپنی ساری قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں آج آپ ساری مسلمان دنیا میں دیکھیں شروع کریں لیبیا سے پھر سومالیاں پہ جائیں پھر سریا جائیں پھر یمن جائیں پھر افغانستان کو دیکھیں پھر عراق کو دیکھیں تباہی مچی ہوئی ہے یا جنگیں ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں لیکن عوام مشکل میں ہیں مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں لوگ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا جو اس وقت ہمسایہ ہے ہندوستان میں آج وہ حکومت آئی ہے جو پچھلے 73 سال میں سب سے زیادہ انتہا پسند مسلمانوں سے اور پاکستان سے نفرت کرنے والی جو وہ ہندوستان میں مسلمانوں سے کر رہے ہیں جو دونوں نے قانون بنائے سیٹیزن سیٹیزنشپ لو اور ایک اور ریجسٹریشن سیٹیزن ریجسٹریشن لو یہ ہیں مسلمانوں کی طرف کہ ان کو ایک برابر کا شہری ہندوستان میں نہ سمجھا جائے اور جو انہوں نے کشمیر میں کیا پانچ اگست دوزار انیس کو کسی ہندوستان کی حکومت نے وہ نہیں کیا کشمیر کے لوگوں نے لوگوں سے جو اس انتہا پسند ریسسٹ ٹوٹیلیٹیرین جو ریشل سپریمسی میں بلیو کرتی ہے باقی انسانوں کو برابر نہیں سمجھتی ہندوستان کا جو نعرہ لے کے آئیے انہوں نے جو کشمیریوں پر ظلم کیا کبھی اس طرح کا ظلم پہلے نہیں ہوا تو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ کتنی ضرورت ہے آج ہمیں ایک از مضبوط پاکستان کی فوج کی اور سیکیورٹی فوسز کی کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جب ہمارے سیکیورٹی فوسز اپنی جان کی قربانیاں نہیں دیتے پرانے قبائلی علاقات جو مرج ڈسٹریکٹس ہیں آپ ادھر سے لے کے آپ بلوچستان کراچی میں بھی کبھی کبھی ایک پورا پلان سے پاکستان کے خلاف دہشتگردی کی جا رہی ہے اور کون ان کے سامنے کھڑا ہے ہمارے فوجی ہماری سیکیورٹی فوسز جو اپنی جان کی قربانیاں دیتی ہے اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں کہ جو پچھلے پندرہ سال میں جس طرح کی جس طرح کی پندرہ سال میں دہشتگردی پاکستان میں ہوئی اور جو ہمارے دشمنوں نے پورا فائدہ اٹھایا اس سے اور ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہم اپنی آج سیکیورٹی فوسز کو داد دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے اور ان کی وجہ سے ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمارا وہ حال نہیں ہے جو کئی اور مسلمان ملکوں کا حال ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو نرندر موڈی کی حکومت ہے یہ ہر قسم کا اندر انتشار صرف دہشتگردی کے ذریعے نہیں جو ان کا کلپشن یادیو نے جو بتایا کہ کیسے بلوچستان میں اور کراچی میں اس کی مشن تھی دہشتگردی کرنے کی یہ اندر اور انتشار پھلا رہے ہیں شیعہ سنی کی لڑائی پلان کیا ہوا تھا کہ شیعہ اور سنی کے عالموں کو قتل کروائیں تاکہ انتشار پھیلے اور وہ بھی ہم میں آج داد دیتا ہوں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ جنہوں نے بہت ان کے جو ان کے پروگرام تھے انتشار پھلا رہنے کے وہ پاش پاش کیے میں آج جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک پورا ایک آج آج کل کے دنوں میں ایک پورا پلان بنا ہوا ہے ہمارے وہ لوگ جو کہ آپ نے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں سیاستدان کہتے ہیں وہ پوری طرح آج ہماری پاکستانی فوج کے اوپر اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر انہوں نے پورا ڈسکریڈٹ کرنے کا ان کو پروگرام بنایا ہوا ہے لیکن یہ کیوں ہے یہ آج سب میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے میرا جو پہلا جب میں وزیراعظم بنا تو جو میرا پہلا خطاب تھا اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں میں نے دو خاص طور پر چیزیں کہی میں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے تیس سال سے اس ملک کو لوٹا ہے تیس سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے گئے ہیں یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے یہ اکٹھے میرے خلاف اس بھی ہوں گے کہ ان کو پتا ہے کہ میرے تو چوبیس سال کی کیمپین ہی یہ تھی کہ اس ملک میں کرپشن کا سامنا کریں جب تک کرپشن ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اور میں نے کہا یہ سب اکٹھے ہوں گے اور میں نے دوسری بات کہی کہ جو جس چیز میں پاکستان کا فائدہ ہے اس چیز میں ان کا نقصان ہے اور جس چیز میں ان کا فائدہ ہے وہ پاکستان کو نقصان ہے یہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساری کرپشن جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں یہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے بلیک میل کریں اور میں ان کو اہنارو دے دوں یعنی کہ ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا ہے پاکستان کا فائدہ یہ ایک چیز میں ہے کہ یہاں قانون کی بالا دستی قائم ہو طاقتور اور کمزور کے لیے قانون بنیں یہ نہیں کہ صرف بچارے وہ لوگ جو مجبوری میں چوری کرتے وہ جیلوں میں جائیں اور بڑے بڑے ڈاکو ان کو اہنارو مل جائے اور وہ دندراتیں پھریں وہ بار بار آگے پھر ملک کو لوٹیں قانون کی بالا دستی کا مطلب کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون اگر طاقتور چوری کرتا تو اسی کو اسی طرح اس کو اس طرح اتصاب ہو جو عام آدمی کو ہوتا ہے تو یہ میں نے کہا کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف ہے اور یہ آج ثابت ہو رہا ہے سب اکٹھے بھی ہو گئے ہیں اور پوری طرح بلیک مل پہلے انہوں نے مجھے بلیک مل کرنے کی کوشش کی معاشیت پہ الیکشن غلط ہو گیا ہم نے کہا کھول دو الیکشن ادھر سے بھی بھاگ گئے معاشیت اللہ کا شکر ہے کہ ایک وہ ملک کے چھوڑ کے گئے تھے جس کا دیوالیاں نکلا ہوا تھا اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھی صحیح طرف لگیا ہے اس کے بعد کرونا کے اوپر انہوں نے کوشش کی آج دنیا اکنالج کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان کرونا سے نکلا ہے شاید ہی کوئی اور ملک نکلا ہو پھر فیٹف کے اوپر جو ہندوستان پوری کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو فیٹف میں بلیک لسٹ کروائیں اس پہ بلیک مل کرنے کی کوشش کی اس پہ بھی میں بلیک مل نہیں ہوا تو اب انہوں نے پاکستانی فوج کے طرف پاکستان کے آرمی چیف آئی ایس آئی کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندو کے تانی ہوئے پہلے تو میں آج اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ آئی ایس آئی کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کا مطلب میں نے بلکل ٹھیک ان کو منتخب کیا یہ میری سیلیکشن بلکل ٹھیک تھی کیونکہ اگر یہ ڈاکون کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں دوسری میں آپ سب کے لیے اپنی قوم کے لیے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں برے صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو مسلمان بہت کم جب مقابلہ ہوتا تھا دشمن کا اور مسلمانوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا تھا مسلمان لیکن نقصان مسلمانوں کو تب سب سے زیادہ پچھایا مسلمانوں کے میر جعفر اور میر صادق نے یہ وہ غدار تھے جو اندر سے سازش کر کے مسلمانوں کو انہوں نے ان قوموں کو غلام بنا دیا صرف ذاتی فائدوں کے لیے قرآن شریف میں منافق کا درجہ کافر سے نیچے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ آپ کا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ اندر سے جڑیں کار دیتا ہے جنگ خدنک میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کحار کا مقابلہ کر رہے تھے تو اس اترائیں بڑا جتران کفار کی فوج تھی اندر منافقین سے خطرہ تھا اور اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ ان کا درجہ کافر سے نیچے ہے یہ زیادہ نقصان پچھاتے ہیں اور آج ہم پاکستان کے میر جعفر میر صادق اور میر عیاض صادقوں کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آج نیرندر موڈی کی زبان بول رہے ہیں دنیا نے کہا کہ جس طرح پاکستان نے پلواما کے بعد اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا مجھے سارے دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ کے مبارکی کے میسیجز آئے اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے درکے کیا جو کہ نیرندر موڈی نے ساری الیکشن کیمپین کی تھی اس پہ اور سارا مقصد ان کا مقصد ہے کیا سارا مقصد ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان بلیک میل ہو کے ان کی اربوں روپے کی لوٹی و دولت جو باہر لے کے گئے ہیں وہ کسی طرح اس کے لیے انار او دے دے ماف کر دے میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کبھی ان ڈاکوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ جس طرح انہوں نے ہماری عدلیہ کو ٹیک کیا عدلیہ کے اندر بھی کوشش کریں کہ یہ ایک جج کو اوپر چڑھا دیں جب ان کو ماف کیا گیا ہدائبہ پیپر مل میں سپریم کورٹ نے تو تب عدلیہ ٹھیک تھی لیکن جب ان کے خلاف پانچ میمبر بینچ کا فیصلہ آتا ہے جو آج باہر بھاگا ہوا ہے اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا فیصلہ آتا ہے تو تب عدلیہ بری ہے اسی طرح جو فوج کو اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے یہ صرف اور صرف کوشش ہے کہ کسی طرح ہم اتنے پریشر میں آئے کہ ہم ان کو ماف کر دیں اب تک میرا پورا زور تھا پاکستان کی معاشیت ٹھیک کرنے کا کیونکہ ہمارے ملک کی معاشیت کا بہت برا حال تھا معاشیت کے اوپر ابھی بھی میں زور لگاؤں گا یہ میں آپ سب کو کہہ دوں کہ ابھی بھی انشاءاللہ معاشیت پر زور لگا رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا کرم ہے صحیح طرف نکل گئی ہے لیکن اب میں قانون کی بالا دستی کے اوپر اترہ ہی زور لگاؤں گا جو سٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو اب میں خود دیکھوں گا کہ اس ملک پہ قانون کی بالا دستی قائم کرے اور یہ جو طاقتور اس ملک کے طاقتور مجرم یہ جو اس ملک کو بلیک مل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پر پسیدہ آتا ہے یہ ساری قوم دیکھے گی شکریہ وزیراعظم عمران خان گلگلت بلدستان میں موجود اپنے دورے میں وزیراعظم عمران خان